اٹھو بچوں آنکھیں کھولو پوچھو ذرا کون ہے وہ جس نے بنائی ہے یہ دنیا اپنوں کا خیال ہے رکھنا کھیلے کودے بانٹے خوشیاں سوچو منزل ہے کہاں گوھر سے سنو ایک کہانی ہے ہماری آؤ گنڈے میں لے کے ایسی داراستہ مسکراہ ٹکھی ہی ہے بھونوں کی طرح یہ ہے ہماری دنیا یہ ہے ہماری دنیا اس کے تین بیٹے تھے آسیم امید اور فہاد ایک دفعہ وہ تاجر بہت بیمار ہو گیا اور اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بھلایا میں نے یہاں تم تینوں کو اسی لیے بلایا ہے کہ میں اب بڑا اور کمزور ہو رہا ہوں پیارے بابا اللہ پاک آپ کو صحت اتا کرے ہاں میرے بیٹے مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب والدین بہنت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں بابا ہم آپ کا بوجھ لینے کو تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں میرے بیٹوں اسی لیے میں نے آج تم تینوں کو یہاں بلایا ہے مگر اس سے پہلے کہ میں یہ ذمہ داری تم تینوں میں سے کسی ایک کو دوں میرے پاس تم تینوں کے لیے ایک کام ہے بابا ہم آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے والد نے جیب سے چند بیج نکالے اور ہر بیٹے کو تین سے چار بیج دیے میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے ہر ایک یہ بیج گملے میں لگائے تم روز اسے پانی دو اور اس کا خیال رکھو چھے مہینے بعد تم تینوں اپنے گملے میرے پاس لاؤ میں دیکھوں گا جو کچھ بھی تم نے اس میں بویا ہوگا جو تم تینوں میں سے سب سے اچھے نتیجے کے ساتھ آئے گا وہی میرا کاروبار سمحہ لے گا مگر بابا یہ کونسا بیج ہے یہ آپ کے جاننے کے لیے نہیں ہے آپ سب جائیں اور ویسا کریں جیسا میں نے کہا ہے سو بچوں اس دن کے بعد سے اس کے تینوں بچے روز صبح گملوں میں پانی دیتے اور یوں ہی ایک مہا گزر گیا مگر تینوں کے گملوں میں کوئی تبدیلی نہیں تھی ایک مہا ہو گیا ہے بیج کو پانی دیتے مگر کوئی تبدیلی نہیں یہ پودھا کب بڑھے گا کیا میں نے بیج کو صحیح طرح لگایا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تینوں بھائی پریشان ہونے لگے مگر پھر بھی کوئی پودھا نہیں ہوگا تین مہینے گزر گئے مگر کوئی پودھا نہیں نکلا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے میں اپنے گملے کو کسی دوسرے گملے سے بدل لوں گا جس میں چھوٹا ایسا پودھا بھی ہو تاکہ میں دکھا سکوں کہ میرے بیج میں سے پودھا نکلایا آسم ایک پودھے کے ساتھ گملہ خرید لاتا ہے اور اس سے اپنا وہ گملہ بدل لیتا ہے جو اس کے والد نے اس کو دیا تھا سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے بیج میں سے پودھا کیوں نہیں نکلا میں آسم کا پودھا دیکھ کر آتا ہوں جب امیر اپنے بڑے بھائی کے گملے کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا پودھا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا پودھا بلکل غلط لگایا ہوگا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ آسم کے پودھے سے ذرا بڑا پودھا لے آتا ہوں ورنہ بابا اپنا کاروبار ضرور آسم کو سوپ دیں گے میں اپنے گملوں کو بقائدگی سے پانی ڈالا ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے اس میں بیج صحیح طرح نہیں دبایا اس طرح چھے ماہ گزر جاتے ہیں اور تینوں بھائی اپنے اپنے گملے لے کر اپنے والد کے آفیس آتے ہیں بابا جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے پودھے کا بہت اچھے سے خیال لکھا ہے ہاں بیٹا تم نے اپنے پودھے کا بہت اچھا خیال لکھا ہے بابا میں نے اپنے پودھے کو دن میں دو دفعہ پانی ڈالا دیکھئے میرا پودھا کتنا اچھا بڑھ گیا ہے اس میں تو پھول بھی آ گیا ہے فہد میرے بیٹے تمہارا گملہ کہاں ہے بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کیا غلط کیا میں اپنے بیچ کو روز پانی دیتا رہا مگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا والد فہد کی طرف چل کر جاتے ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں فہد تم ہی جیتے ہو تم ہی میرا کاروبار سمجھا لوگے مگر بابا اس کا گملہ تو خالی ہے میں تم کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ فہد کیسے جیتا اصل میں میں نے تم تینوں کو ابلے ہوئے بیچ دیئے تھے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بڑھ سکتے آسم اور عمر شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے بابا کو دھوخہ دیا اس کا مطلب کی فہد سچا تھا اور اس نے وہی نتیجے دیئے جو ہونے چاہیے تھے مگر تم دونوں نے اپنے گملوں کو بڑھتے ہوئے پودھوں سے تبدیل کر دیا تاکہ تم میرا اعتبار اور خاندانی کاروبار حاصل کر سکو اس لیے پیارے بچوں ہم نے جو آج سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے الفاظ اور اپنے آمال سچائی سے ادا کرنے چاہیے چاہے اس کا کچھ بھی نتیجہ نکلے کیونکہ آخر میں صرف سچائی کی ہی جیت ہوتی ہے اور صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے اور جو کوئی سچائی کے بیج بوتا ہے وہی شرمندگی سے بچا لیا جاتا ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ الفاظ اور آمال میں بھی